اسلام علیکم سٹوڈنٹس ٹیک سیٹی چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم سٹوڈنٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم آئی فون ایٹ کا اناویلیبل موڈ جو ہے یہ ہٹائیں گے اور سم ورکنگ کے ساتھ ٹھیک ہے جی بیسیکلی اس فون پہ پاسکورٹ تھا اور اس وقت دیکھیں نیٹورک سم بھی چل رہی ہے یو فون کی سم ڈلی ہوئی میں آپ کو قریب سے دکھانے خوش کرتا ہوں تو اس وقت یہ آئی فون ایٹ ہے اناویلیبل موڈ پہ چل گیا ہے بیسیکلی پاسکورٹ پہ رانگ اٹیمٹ کیا گیا ہے تو اس وجہ سے فون یہاں پہ لاک ہو گیا تو اناویلیبل موڈ کیسے ہٹے گا دیکھ لیں کوئی فلیشنگ ویڈا کی چکر میں ہم نہیں پڑھیں گے تو آف کرانے کے والیم اپ اور ڈاؤن اور پھر پاور بٹن کو آپ پریس کریں گے تو اوپر یہ پاور کا آپشن آجائے گا ٹھیک ہے جیسے ہی آپ سوائپ کر کے آف کریں گے تو اس کے بعد آپ نے دونوں بٹن والیم ڈاؤن اور پاور کو ہولڈ رکھنا ہے اور چار سیکنڈ کے بعد آپ پاور بٹن ریلیس کر دیں گے والیم ڈاؤن کو ہولڈ رکھیں گے تو یہ فون جائے گا پھر ڈی ایفیو موڈ کے اوپر ٹھیک ہے تو دیکھیں جی ڈی ایفیو موڈ پہ یہ آ چکا ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے پاؤن ڈی ایفیو بوٹ کروانا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں آئی فون ایٹ ڈی ایفیو موڈ کے اوپر یہ فون آ چکا ہے اب ہم انلاک ٹول کو رن کرتے ہیں اور یہاں سے آ کے پہلے کنفیگریشن منیو سے ڈرائیور سگنیچر ڈسیبل کریں گے اس کے بعد ایپل ٹیپ پہ چلے جائیں گے ایپل ٹیپ پہ جانے کے بعد یہ دیکھیں جی ریم ڈسک منیو اور پاؤن ڈی ایفیو کریں گے جی ایل ٹول بٹن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ تری ایو ٹول کو آپ لازمی سامنے کر لیں تاکہ آپ کو فلیکنگ نظر آئے کہ پاؤن ڈی ایفیو کا پراسس ہو بھی رہا ہے کہ نہیں اکثر یہاں پہ فون آف بھی ہو جاتا ہے یا فریز ہو جاتا ہے ہمیں نہیں پتا چلتا تو اس لئے تری ایو ٹول کو لازمی آپ سامنے رکھا کریں یہاں پہ آپ کو تین چار پائن دفعہ فلیکنگ نظر آنی چاہیے تو یہ جو ہے آئی فون ایٹ اور ایکس ویرہ یہ پاؤن ڈی ایفیو بوٹنے میں کافی ٹائم لگتے ہیں میرا اپنا تقریباً ڈھائی تین منٹ لگے ہیں اس پہ جس پاؤن ڈی ایفیو ڈن ہونے میں کوئی کیبل پلگنگ ان پلگنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑی سی اس میں ٹرک ہوتی ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے تو میں تھوڑا سے یہاں پہ نا فاس وارورڈ کر رہا ہوں تاکہ یہ دھائی تین منٹ کی جگت بیس تی سیکن میں آپ کو یہ اس سین سے آؤٹ کروا دیا جائے اور اگلے سٹیپ کی طرف چلا جائے کہ کیسے پھر کرنا ہے تو دیکھیں پاؤن ڈی ایفیو بوٹ یہ دن ہونے والا ہے آپ دن ہو چکا ٹھیک ہے اوکے آکیا اب ہم نے اس کو ریم ڈیس بوٹ کروانا ہے تو ریم ڈیس بوٹ اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ لاسٹ میں میرے پاس جو گیسٹر ہے یہ والا ہم یوز کریں گے ٹھیک ہے تو یہ یوز کریں گے اس میں تو اسا پرابلم بھی فیس کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ فون جو ہے نا وہ سکسٹین پائنٹ تری پہ اور گیسٹر ہمارے پاس سکسٹین پائنٹ فورڈ کا یا فائف کا ہے تو تھوڑا سا یہ تنگ کرے گا بٹھ مینج کرنا پڑے گا اس کو تو یہ دیکھیں ریم ڈیس بوٹ جب میں نے کروایا ہے تو یہاں پہ آکے یہ آف ہو جائے گا اور آپ نے پوری توجہ دینی ہے یہاں پہ فون کو آف نہیں ہونا چاہیے بلکہ ریکاوری مارڈ شو کرنا چاہیے تری اٹھول میں تو اگر نہیں شو کرتا تو آپ والیوم ڈاؤن این پاور کی کو ہولڈ کریں جیسے یہ ریکاوری مارڈ شو کرے گا تو اس کے بعد ہی پراسس چلے گا تو یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے اگر نہیں کریں گے تو پھر بیٹھے رہے سارا دن نہیں جاتا یہ آگے تو یہ ریم ڈیس بوٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب دیکھیں کیونکہ اب اس ہم بیک اپ پاسکورڈ کریں گے کہ اس کا جو ایکٹیویشن لاک کی جو فائلیں ہیں آنرشپ کی وہ اس کا بیک اپ کر لی جائے تو ادھر بھی ہو سکتا آپ کو فون تنگ کریں کیونکہ ہمارا فون جو ہے نا اس وقت سکسٹین پائنٹ تری پہ ہے تو یہ دیکھ لیں ماؤنٹنگ ہارڈویر پہ آکے رک گئے اس سے آگے پراسس نہیں ہو رہا تو نہیں ہو رہا تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو سٹاپ کر دیں گے اور سٹاپ کر کے ایک دفعہ پھر سے ٹرائی کریں گے چیک ہے پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر کیا کرنا ہے ساری چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں بس آپ نے ویڈیو کو ہنٹ تک دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا چیک ہے ساری ٹرکس ہوتی ہیں فارورڈ آپ لوگ کر لیتے ہیں بعد میں کہتے ہیں وہ رکاوہ ہے کوئی یعنی ریزلٹ نہیں سامنے آرہا تو اب ہم نیکسٹ یہ کرنے لگے ہیں کہ اس کو کرتے ہیں سٹاپ ٹھیک ہے سٹاپ کر کے ایک دفعہ پھر بیک اپ پاوسکوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوبارہ ٹرائی جب کرتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ماؤنٹنگ ہارڈویر سے آگے جاتا ہے کہ نہیں اس نے پھر ایرر دے دیا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں فیلال یہ جو بٹن ہے اس میں ایک ریڈ اکاؤنٹس اس پہ کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پہ پہلے سے ایپل آئی ڈی لگی بھی کیا تھی تو یہ تو سمجھے ایک قسم کا ہمارے پاس پتہ بھی چال جائے کہ اگر آپ کو آئی کلاوڈ آئی ڈی نہیں آ تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کیا کیا لگی بھی تھی انہیں میں سے کوئی ایک آئی ڈی لگانے سے فون سائنن ہو سکتا ہے تو فارمیٹ کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چلیں جی اب ایک دفعہ پھر ٹرائی کرتے ہیں بیک اپ پاس کورڈ کرنے کی ریڈ اکاؤنٹس کے بعد تو اب دیکھیں مانٹنگ ہارڈ ویر اور یہ آگے چلا گیا ہے اب اس نے بیک اپ کمپلیٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب کیونکہ ہم نے اس کو انویلیبل مارڈ سے نکالنا ہے باہر تو ہم فلیشنگ کی بجائے فیکٹی ریسیٹ کر دیں گے جیسی فیکٹی ریسیٹ کریں گے تو پھر یہ ہیلو مارڈ پہ آ جائے گا اور اس کا جو انویلیبل مارڈ ہے یا ڈیسیبل مارڈ ہوتا ہے یا پاس کورڈ مارڈ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ادروائز اس کو ہٹانے کے لیے آپ کو پتہ ہے پھر فلیشنگ کرنی پڑتی ہے فلیشنگ ایک لمبا پراسس ہے چھ ساڑھے چھ جی بی کس کی فائل ہوتی ہے کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو اس وقت فون نے ایک یا دو دفعہ آن آف بھی ہونا ہے شاید چلیں یہ دیکھیں جی آئی فون ایٹ اور سکسٹین پوائنٹ تھری آئی ایو ایس پہ اس وقت یہ چل رہا ہے سکرین لاکھ ہم نے اس کا کھول دیا ہے اور فون اس وقت جیل بروکر نو ہے اور ایکٹیویٹڈ بھی نو ہے جیل بریک بھی رہا کی تو ضرورتی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے باقی یہ فون کا سٹیٹس ہے سارا کیونکہ ہم نے سم ورکنگ بائی پاس کرنا ہے تو جیل بریک کی تو ضرورت یہ جیل بریک ہیلو موڈ پہ کیا جاتا ہے یا جو بھی تو چلیں اب یہ دیکھیں فون جو ہے آنر آئی ڈی مانگ رہا ہے یعنی آئی کلاوڈ پہ آ چکا ہے ٹھیک ہے اگر ہم سیٹ اپ کرنے کی کوشش کریں گے انگلیش لینگویس سیلیٹ کر کے پاکستان کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو سیلیٹ کرنے کے بعد کنٹنیو کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ آگے نیکس کا بٹن نہیں آئے گا آپ آگے نہیں جا سکتے یہاں سے اب ہم اس کو ڈی ایفیو مانگ پہ لے جاتے ہیں تو ڈی ایفیو مانگ پہ لے جانے کے لیے ہم ایک دفعہ والیوم ڈاؤن دبا کر پاور دباتے ہیں پاور کا آپشن آئے گا آف کرنے کے بعد جیسے یہ تھری یہ ٹول سے ڈسکنیکٹ ہوگا تو آپ نے والیوم ڈاؤن اور پاور کی دونوں کو ہولڈ رکھنا ہے اور آفر فور سیکنڈ آپ پاور کی کو ریلیس کر دیں گے والیوم ڈاؤن کو ہولڈ رکھیں گے تو ہمارا فون یہ ڈی ایفیو مانگ پہ آ جائے گا ٹھیک ہے جی ڈی ایفیو مانگ پہ آئے گا تو اب دو سٹیپ تو وہی دوبارہ ریپیٹ ہوں گے پھر سے ہم نے پاؤن ڈی ایفیو بوٹ کروانا ہے اور ریم ڈس بوٹ بھی کروانا ہے تو پاؤن ڈی ایفیو بوٹ کرتے ہیں یو ایل ٹول بٹن پہ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ فلیکنگ نظر آنی چاہیے پچھلے سٹیپ میں آپ کو بتا دیا تھا کہ یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو اس لیے میں تھوڑا سا ویڈیو فاس فارورڈ کر رہا ہوں تاکہ جلدی جلدی یہ بیس تی سیکنڈ میں سیٹ اپ نکل جائے اندروائز یہاں پہ دو تین کبھی کبھی کبھار چار منٹ میں لگ جاتے ہیں صرف پاؤنڈی ایفیو بوٹ دن ہونے میں ٹھیک ہے تو دیکھیں جی پاؤنڈی ایفیو بوٹ جیسی دن ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے یہ دن ہو گیا اوکی آ گیا اب ہم اس کو ریم ڈیس بوٹ کرواتے ہیں یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ ٹیپ ہو گئے یہ دیکھیں دو منٹ بائی سیکنڈ ٹوٹل لگے ہیں میں نے آپ کو بیس سیکنڈ میں کلیر کر کے دکھا دیا فاس فارورڈ کی وجہ سے ٹھیک ہے تو چلیں جی ریم ڈیس بوٹ کرواتے ہیں اور اب جو ہے وہی سٹیپ پھر سے یعنی یہ فون پھاس چاہے گا بیچ میں آکے تو چلیں جی انیشیل آئیسنگ آ گیا ہے اور یہاں پہ اوکی اور سینڈنگ آئی بی ایس 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 ایمیج فور آپ نے والیوم ڈاؤن اینڈ پاور بٹن دونوں ہولڈ کرنا ہے یہاں پہ کیونکہ تری او ٹول پہ اس کو ریکاوری مارٹ شو کرنا چاہیے دیکھیں جی یہ ریکاوری مارٹ شو کر رہا ہے اب ہم نے اس کے بعد بس آخری سٹیپ ہے لیکن اس میں بھی اگر کوئی مسئلہ آ گیا تو اس کو بھی ریزولف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ ریم ڈیس بوٹ ہو رہا ہے اور ریم ڈیس بوٹ ہونے کے بعد اس میں باقی فون کی طرح گیسٹر آپ کو سکرین پہ چلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے فائنلی آپ نے ریسٹور بیک اپ بٹن پہ کلک کرنا ہے تو وہی مسئلہ پھر آ گیا یا دیکھ لیں ریسٹور بیک اپ کرنے میں بھی یہ مانٹنگ ہارڈویر پہ آ کے رو گیا تو یہ مسئلہ صرف اس لیے آ رہا ہے کہ فون ہمارا 16.3 پہ اور گیسٹر ہم 16.45 کا دے رہے ہیں تو سٹاپ کرتے ہیں اور سٹاپ کرنے کے بعد پھر سے ایک دفعہ ریسٹور بیک اپ کرتے ہیں ٹھیک ہے بلکہ آپ ایسا کریں فکس مانٹ 2 پہ لے کروالیں اور اس کے بعد پھر ریسٹور بیک اپ کریں تو فکس مانٹ 2 کروایا ہے تو یہ دیکھیں جی مانٹنگ ڈیٹا اوکے ہو گیا اب ہم ریسٹور بیک اپ بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں جی کیا ریزلٹ آتا ہے اس کا ٹھیک ہے جی بیک اپ فاؤنڈ اور یہ اس نے کر دیا ہے فون ہمارا ریسٹارٹ ہونے لگا ہے تو یہ تھا سٹوڈنٹ طریقہ کار تو اب کیونکہ آپ کو انٹ تک دکھانا ہے آپ کو تھامنیل میں نظر آئے اگر سیم ورکنگ ہنڈر پرسن بائی پاسنگ آئی فون 8 کی ہو رہی ہے تو چلیں اب آپ کو دکھاتے ہیں یہ سیم چلتی ہے کہ نہیں تو یہ دیکھ لیں یہاں پہ ایکٹیویٹ ڈیس آ گیا فون ہمارا ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کا جنرل سیٹ اپ کمپلیٹ کرتے ہیں جلدی جلدی نیکس کرتے ہیں یہ دیکھیں نیکس بٹنہ ہو گیا بغیر وائی فائی کے آگے چلا جائے گا کوئی آئی کلاوڈ آئی ڈی ویرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے آگے باقی جنرل سیٹ اپ ہیں یہ جو لوگ آئی فون یوز کرتے ہیں جو نہیں یوز کرتے ہیں ان کو بھی پتا ہونا چاہیے یہ خیر کوئی اتنی لمبی چوڑی کا نہیں کتنی ویڈیو میں آپ کو سیٹ اپ کر کے دکھا دیا ہے اور جو یوز کرتے ہیں آئی فون ان کو تب ایسی پتا ہے کہ جی کیسے آگے جانا ہے تو چلیں جی یہ سارا سیٹ اپ ویٹ کرتے ہیں یہاں پہ تھوزہ ٹائم لگتا ہے ویڈیو میں فاسٹ وارورڈ کر رہا ہوں تھوڑا آزا تاکہ جلدی جلدی کام مکچ ہے ایسی کافی لمبی ویڈیو میں ہی دس منٹ سے اوپر کی بن گئی ہے شارٹ کر کے کوشش کرتے ہیں جلدی سے جلدی ہو جائے چلیں جی جلدی جلدی اس کو آگے کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں اس پہ سیم چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ٹھیک ہے یہاں پہ فون تو اسا ٹائم لے رہا ہے چلیں جی اوکے کرتے ہیں اور ایپل آئی ڈی ویڈا کوئی نہیں ہمارے پاس نہیں دینی کیونکہ فون تو ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں جی اگریمنٹ آ گیا لائسنس اگری کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ پھر یہ تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے اب لوکیشن کا آپشن آ جائے گا تو اسا ٹائم وہاں پہ لے گا اس کے بعد ایسے دیکھیں اوپر آپ کو اگر نظر آ رہا ہو کہ سیم تو چل رہی ہے جی ابھی بھی پھر بھی ہم اس کو کمپلیٹلی ہوم سکرین تک لے آتے ہیں پہلے تاکہ آپ کا کونسیپٹ کلیر کروا دیا جائے ٹھیک ہے جی یہ دیکھ لیں یہ لوکیشن سیرویس اور یہ سارا یہاں پہ بھی تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے یہ تو چلیں اب ویٹ کرتے ہیں لوکیشن سیرویس جلدی جلدی ہو جائے کمپلیٹ اور لوکیشن سیرویس چلیں ڈونٹ شیئر کرتے ہیں پھر لائل فون رکھا پہ چلیں یہ نکل گیا آگے اور یہ جی ہوم سکرین پہ آ گیا ہے اور سیم چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے بلکل چل رہی ہے نیٹ ورک چل رہا ہے آپ کا یہ دیکھ لیں میں آپ کو قریب سے بھی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ یو فون کی سیم چل رہی ہے تو اس ویڈیو میں سٹوڈنٹ اتنا ہی رکھتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ سٹوڈنٹ